جشن عید ملاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کے سلسلے میں ماہ ربی الاول کی مناسبت سے دنیا بھر میں مہا فیل پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل بیلجیم کا تاریخی اقتام حضور سرور کونین رحمت اللی العالمین خاتم الانبیاء خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتص میں تاریخ میں پہلی مرتبہ بیلجیم کے شہر بریسلز میں محفیل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اسلام علیکم میں مسکان فروغ میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جشن عید مبارک ہو اور جیسے کہ آپ کو بتایا اچھا پروگرام ہویا اور یہ پروگرام بہت اچھا ہویا ہم سب نے ناتے پر ہی ہیں ہمارے نبی ان کی تعریف کی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے ہماری دین کا کہ آج کیا تھا کیا ہے سو ایسے کہ پروگرام روز ہونے چاہیے ہیں چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم بھی کسی ایسی محفیل کا انعقاد کریں کہ جس میں ساری عورتیں اور بچے اکھٹے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے سب نے کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور بہت بہت کوشش کی بچوں نے اور ہم سب نے مل کے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ہم اسی طرح سے پروگرام کریں محفیل ملاد مصطفیٰ میں آشکان رسول خواتین اور بچوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی خواتین سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے سما باندیا فضاء درود پاک کی صداوں سے گونج اٹھی موسیقی مائے رب العبل کے خاص مقدس مہینے کے لئے کیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کافی لوگوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اس میں امین بھائی فریدہ رفاقت ان کی بہت بڑی کابشیں شامل ہیں رخصانہ رہانہ اور آپ کو پتا ہے جس طرح میں نے اسٹیت پر آ کر سب سنبھالا ہماری صرف یہ کوشش ہے کہ ہم عورتوں کو جمع کریں اور اس ملاد النبی کی خاص بات یہ تھی بھائی کہ بڑے بڑے پڑھتے ہیں نا ہم تو سناتے رہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ آگے آئیں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں ہم دیارے غیر میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹیج پر یہ بتاتے ہیں انہوں نے بہت محنت کیا ہے وہ یہاں دو زبانے بولتے ہیں فرنچ اور فلیمش ٹھیک ہے فرنچ اور فلیمش ان کو اتنی ہردو نہیں آتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی کتنے بچیوں نے بغیر دیکھے سب کچھ پڑا ہے یہ واقعی ان کی ماں کی یہ کاوش ہے محنت ہے اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب نے یہ محفل دیکھی پر برسلز میں موجود خواتین کی کمیونٹی نے بہت بھرپور طریقے سے شرکت کی خاص طور پر بچوں نے بہت محنت سے بہت خلوص سے اور بہت عقیدت سے یہ محفل سجائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیعہ عقیدت پیش کیا ہر ایک کی زبان پر درود پاک نے فضاء کو موتر کر دیا محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائی نکات پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل بیلجیم کی ٹیم کی جانب سے کیا گیا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام عقیدو احترام سے منعقید کیا گیا اس محفل ملاد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائی نکات پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل بیلجیم کے چیئرمن امین الحق پاکستان تحریک انصاف ٹائگر فورس کے صدر چہدری شفیق جٹ اور پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کی خواتین بنگ کی پریزیڈنٹ سیدہ فریدہ کے تعاون سے سجایا گیا آج ہم نے عید ملاد النبی کے حوالے سے ایک پروگرام تحضیب دیا جس میں ہم نے خاص طور پر خواتین کے لیے پروگرام رکھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ سمجھ سکے کہ ہمارے دین کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے دے تو آپ یہ سمجھیں اس نے ایک خاندان کو پڑھا دیا تو اگر ایک عورت اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے دے گی اسے یہ پتا ہوگا ہے اسے اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے دین کے حوالے سے کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو فکر ہے اس بات کی جو ہمارا آنے والا طبقہ جو ہے اس میں اس کو بھی دین کی معلومات ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے کوشش کیے پرجوش اور مجھے بہت خوشی ہے میں ان تمام خواتین کا شکر گزاروں جنہوں نے آ کر انشاءاللہ کامیاب بنایا اور میں شکر گزار ہوں اور سیس کا بھی جن کے چھتری طرح یہ پروگرام ہم نے یہ ترتیب دیا ان کا سایاں ہمارے ساتھ رہے وہ ہمارے ساتھ رہے اس طرح کے آئندہ بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی محفل کے اقدام پر حاضرین محفل اور آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگر سے توازہ بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عید محمد پیو سی نیوز بیلجیم موسیقی موسیقی موسیقی